السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر انسان کو ہر مسلمان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قریب ہو وہ نیکی کے کام کریں اور سب سے بڑھ کر کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو تاکہ اس کے رسک میں برکت ہو اس کے زندگی کے معاملات آسان ہو یہ دنیا میں جتنی بھی تنگیاں ہیں وہ آسانی کے ساتھ گزار سکے اور اپنی آخرت کی زندگی کو بھی سوار سکے اسی لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے نیکی کرنے کا موقع دیتا ہے اپنے سے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے اور ایسا ہی موقع اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں دیا ہے اور وہ ہیں یہ زلحجہ کے دس دن حدیث میں آتا ہے ان دس دنوں کے اندر کی ہوئی عبادت اللہ کے نزدیک تمام عبادتوں سے زیادہ محبوب ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے قرآن پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اگر آپ کے اندر ہمت ہے راتوں کو جاگنے کی تو قیام اللیل کریں اللہ کے سامنے سجدے کریں رکوع کریں اللہ کے سامنے روئیں تحجد پڑیں یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو بجائے آپ فضول خرچی کریں آپ اس راف کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں غریبوں کی مدد کریں مسکینوں کی مدد کریں اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ کا ذکر کریں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا وہ تکبیرات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذل حجہ کی ہمیں بتائیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک کام تو ضرور کریں آپ ان دس دنوں کے اندر اور وہ ہے ماضی میں آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں جو بھی آپ کی زندگی گزری ہے جتنی بھی غلطیاں تھیں اگر نمازیں نہیں پڑیں اگر روزیں نہیں رکھیں اگر زکاة نہیں دی تو آپ اللہ سے توبہ کریں کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے سال کے اندر یا ان دس دنوں کے اندر یا ان دس دنوں کے بعد آپ نمازیں بھی پڑیں گے آپ روزیں بھی رکھیں گے آپ زکاة بھی دیں گے اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی اور ایک نئی زندگی کی شروعات کریں جزاکاللہ خیل موسیقی